سبسکر کریں میرے چینل ڈائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں سبھی کو میرا رام رام آج ہم نائنٹ کلاس میں سکیل نمبر چار کی کاغج بانٹ کریں گے تو کاغج بانٹ کو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اس کی لیندھ بریٹھ اور ہائٹ تو میں ایک رفت کاغج نہیں لیتا ہوں اور اس کی لیندھ بریٹھ ہائٹ کو لکھ لیتا ہوں اس کی لیندھ ہماری ہے بے آلیس سنٹی میٹر اس کی بریٹھ ہماری ہے تیس سنٹی میٹر اس کی ہائٹ ہے دس سنٹی میٹر تو یہ ہم نے جوڑنا ہوتا ہے اگر ہم جوڑتے ہیں تو یہ دو اور چار اور تین ساتھ یہ آگیا آپ کا 72 سنٹی میٹر اور یہ آپ کا آجاتا ہے چالیس سنٹی میٹر اس طرح سے یہ جو ہماری سکیل بنے گی وہ لیندھ میں بنے گی ہم نے پیپر کو جو ہے وہ لیندھ میں رکھنا ہے لنبائی میں رکھنا ہے کسی طرح سے پیپر کو رکھے جوڑے ہم نے اس میں پھٹا دیکھنا ہے اس میں پھٹا ہے پانچ سنٹی میٹر کا 1.5 سنٹی میٹر کا پھٹا ہے تو یہ ہم اس میں پھٹایوز کریں گے 1.5 سنٹی میٹر یہ ہمارا پھٹا ہے 1.5 سنٹی میٹر ہم نے کتنا کٹنا ہے اس میں سب سے پہلے ہماری لیندھ اور بیٹھ جوڑ کے آئی ہے ہمیں سب سے پہلے اس میں 72 سنٹی میٹر کاٹنا ہے ہم یہاں سے اس میں 72 سنٹی میٹر کاٹ دیں گے یہ آپ کا 70 71 دیکھ 72 سنٹی میٹر کاٹ دیں گے اور جو بچیوی شیٹ ہے اس کے ہم نے برابر تین بھا کرنے ہیں تو تین بھا کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ہمیں ایک نیون کون لے لیں گے اور اس پہ ہم یہاں سے اس طرح سے میں ایک نیون کون لے لیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس نیون کون پہ ہم نے تین نشان لگانے ہم نے اس ریکھا کو تین بھاگوں میں باٹنا ہے ہم نے یہاں سے یہاں اس ریکھا کو تین بھاگوں میں باٹنا ہے تو ہم نے جو ہی نیون کون لیا ہے اس پہ ہم نے برابر تین نشان لگا دینا ہے جیسے میں یہاں لگا لکھا ہوں ایک دو تین یہ ہم نے اپنی مرضی سے لگایا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ یہ یہ آپ کا کٹ آ رہا ہے اس کو ہم نے ملا رہا ہے ہمارا 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 ہم نے اس کو اس طرح سے اس طرح سے ملا رہا ہے اور ہم نے اسی کے سمانتر رکھا کھین چیدی ہیں دو پنٹ تک یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری رکھا گئی دو پنٹ تک اور یہ اب ہم نے اسی کے سمانتر رکھا لینی ہے ایک سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کی رکھا گئی یہ یہاں سے اس طرح آپ کی رکھا گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تین بھاگ جو ہمارے بڑے ایجیلی ہو گئے ہیں یہ آپ کا ایک بھاگ آ گیا یہ آپ کا دو بھاگ آ گئے اور یہ آپ کا تین بھاگ ہو چکے ہیں اس رکھا کے جو بچی ہوئی ہماری شیٹ کی اس شیٹ کے تین برابر بھاگ ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے ایک بھاگ جتنی پرکار کھول لیے جتنا آپ کا ایک بھاگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ میرا ایک بھاگ ہوا ہے یہ ہے ہمارا ایک بھاگ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ بھی شکتے ہیں کہ کیا ہمارا صحیح ہے تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بلکل صحیح آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ بلکل صحیح آ رہا ہے اس طرح سے یہ ہمارے برابر تین بھاگ ہو چکے ہیں اب ہم نے ایک بھاگ جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑ دینا ہے سب سے پہلے ایک بھاگ چھوڑتے ہیں اس طرح سے اور اب ہم نے کاٹنی ہے اس میں لیندھ اور ہماری لیندھ ہے 42 سینٹی میٹر تو ہم یہاں سے 42 سینٹی میٹر کر دیں گے یہ 40, 41, 42 اور اب ہم یہاں سے ایک بھاگ اور کاٹ دیں گے پرکار ہم نے پہلے ہی کھولڑا کی ایک بھاگ کے برابر تو اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ یہ دیکھیں یہ آپ کا بھاگ آ گیا ہے اور اب ہم نے کاٹنا ہے اس کے لین گے اور بریٹھ ہمارے یہ 30 سینٹی میٹر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہمیں دیکھوں 30 سینٹی میٹر آہ رہا اور اسی بھاگ کے ساتھ یہاں پر یہ براوڑ کٹ رہی دیکھیں یہاں پر اسی بھاگ کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مttmeter حالہ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی ہم نے اس کو ناب دینا ہے اور لائنے ہم اس میں لگا دیں اس طرح سے ہم دونوں سائٹ نشان لگا دیں گے اور اس کو ملا دیں گے ان نشانوں کو یہاں سے اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے ہم نے شیٹ کو ادھر کو بھوما لینا ہے اور اب ہم یہاں سے کٹیں گے ہائٹ اور بریٹھ اور جو شیٹ بچ جائے گی اس کے مرابر پانچ بھا کریں گے تو ہماری ہائٹ اور بریٹھ ہے ہم نے جوڑی تھی یہ اور یہ ہماری آلی تھی چالیس سینٹیمیٹر تیس اور دس ہمارا آلی تھی چالیس یہاں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے چالیس سینٹیمیٹر کار دیا ہے اور ہماری شیٹ بچ جائے گی ہے اس کے ہم نے پانچ بھا کرنا ہے تو میں ہاں پہ اس میں بھی ایک نیون کون لے لیتا ہوں اس طرح سے ہم نے نیون کون لے لیا ہے اور پرکار سے ہمیں اس میں نشان لگا دیں گے ہم اس میں پانچ اپنے مرضی سے ہم اس میں پانچ نشان لگائیں گے یہاں سے ایک دو تین چار اور ایک پانچ اس طرح سے ہم نے پانچ نشان لگا دیا ہے ایک دو تین چار پانچ اب جو آپ کا یہ لاسٹ نشان ہے پانچ والا اس کو ہم ملائیں گے یہاں پر اسی کے سماناں تر ہم آگے بھی لائنیں لگا دیں گے یہ ہم لگائیں گے چار سے یہاں پہ ہم لگائیں گے تین سے انگلی لائن ہم آجائے گی دو سے اس طرح سے اور ہم لگائیں گے اسی کے سماناں تر ایک اس طرح سے ہم لگائیں گے اور یہاں ہم نشان لگائیں گے جیسے یہ ایک آیا ہے یہ آپ کا دو تین چار اور یہ پانچ اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم دیکھ لگتے ہیں کیا ہمارے بھاگ صحیح آئے ہیں پرکار کھون لیں گشکی یہ دیکھیں کہ ایک دو تین چار پانچ یہ دیکھیں برابر بھاگ آئے ہیں ہم نے دو بھاگ جتنی پرکار کھون لی ہیں جتنی آپ کے دو بھاگیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دو بھاگ ہیں اب یہاں سے دیکھ لو چاہے دو بھاگ یہاں سے دیکھ لو دیکھو برابر آ رہے ہیں ہم نے یہاں پر پہلے دو بھاگ کاٹنے ہیں دو بھاگ پر نشان لگانا ہے اور ہم کاٹیں گے یہاں سے ہائٹ اور ہائٹ ہماری ہے دس سینٹی میٹر یہاں سے یہ آپ کا ہے صرف دس سینٹی میٹر ہے تو ہم نے یہاں پر ایک بھاگ جو ہے وہ کاٹنا ہے ایک بھاگ جتنی میں پرکار کھول لیتا ہوں یہاں سے یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک بھاگ ہو گیا یہ میں یہاں پر نشان لگا لیتا ہوں اس طرح سے اب یہ یہاں پر ہے دو بھاگ یہ آپ کی ہے ہائٹ یہ آپ کا ہے ایک بھاگ یہاں تک ہے یہ یہاں سے ہم نے لینی ہے بریٹھ اور بریٹھ ہماری ہے یہاں سے آپ کی بریٹھ اس کی ہے تیس سینٹی میٹر یہ دیکھیں یہاں پر بلکل برابر آ رہا ہے تیس سینٹی میٹر یہ یہاں پر تیس سینٹی میٹر آ رہا ہے تو دو بھاگ ہمارے آگے بچ جائیں گے اسی طرح سے اب ہمیں اس پر یہاں پر بھی ہمیں نشان لگا دیں گے ان نشانوں کو پھر آپس میں ملا دیں اس طرح سے ہمیں یہ ساری لائنیں ملا دیں گے اور جو ہماری ایکسٹر لائنیں ہیں ان کو ہم یہاں پر مٹا دیتے ہیں یہاں سے اس طرح سے ہم اس کو مٹا دیں گے اور جو ہماری لائنیں بچ گئی ہے ان کو ہم یہاں پر ڈارک کر دیں گے جو یہ لائنیں ہماری بچ گئی ہے اس طرح سے ہم ان کو ڈارک کر سکتے ہیں یہ ہماری فائنل لائنیں ہیں اس طرح سے یہاں پہ ہم جو ہے اس میں ڈارک کر لائن لگا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا برگ بنے گا برگ بن گیا ہے اس برگ میں ہمارا یہاں پہ اور ہم اس کے بیچ میں ہیں جیسے یہ ہماری دوری اتنی ہے اس کے سینٹر میں اس کے بھی سینٹر میں ادھر کو بھی سینٹر میں یہاں لکھیں گے اور یہاں اس کی height اور یہاں پہ length اس طرح سے آپ نے اس کو فائنل ٹچ دینا ہے یہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے x یہ آپ کہا جائے گا y elevation side production اس کی height اس کی breadth اور اس کی length آگئی ہے اس طرح سے آپ نے بھی scale number 4 کی کاغجوات کرنی ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو scale number 4 solve کر کے بتاؤں گا موسیقا